بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب سے ایک زبردست سی ریسپی جو بہت مزے کی بنتی ہے اور اس کو ہم چپاتی اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پیاز ایک ٹوماتر اور ہری میرچ اور ان کو میں فائن چاپ کروں گے اچھا جی ادرک کو ہم قدوکش کریں گے اور قدوکش کرنے کے بعد پین میں آئل ڈال کے اس کو ہم تھوڑی دیرے اس کی بھنائی کریں گے جب اس کی خوبصورت سی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا چاپ کیا ہوا مسالہ آپ یقین مانیے یہ ریسپی بہت مزے کی بنتی ہے اور بچے اور بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اگر بچوں کے لئے بنائیں تو اس میں سپائسیز ذرا کم رکھئے گا اور ورنہ بڑوں کے لئے تو یہ سپائسیز ٹھیک ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تپا دیں اچھا جی ہمارے مسالے کی بہت اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو گئی تھی اور اس کی بہت اچھے سے بھنائی ہو رہی ہے اب باری آجاتی ہے سپائسیز کی سپائسیز میں ہم نمک اور حلدی صرف استعمال کریں گے مرچے میں نے سبز استعمال کی ہیں آپ چاہیں تو لال مرچ یا کالی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے ہم بہت اچھے سے بھنائی کریں گے جب اس کی اچھے سے بھنائی ہو جائے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے پہلے سے تیار شدہ کباب جو کہ میں نے فریز کیے ہیں آپ کے اگر فریش ہوں تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں بر میرے جو ہیں وہ فریز کیے ہیں شامی کباب ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑے دیر ڈھمکے پکاؤں گی تاکہ ان کا فریز بہت اچھے سے کھل جائے دونوں سائٹ پکنے کے بعد ہمارا مزہ دار سا شامی کباب مسالہ تیار ہے انجوائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو ویری مچ